اسی طرح جو ہے ایک اور جو بات آتی ہے سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صحیح ابن خزائمہ بھی یہ روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا جو شخص نماز اور ذکر کرنے کی نیت سے مسجد میں خیام پذیر ہو نماز کے لیے اور یہ سوچ کے کہ میں ذکر ہوں خیام پذیر ہو رک جائے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد میں آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ شخص کے واپس گھر لوٹنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ مسجد میں رکھے نماز پڑتا اللہ کا ذکر کرتا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کسی کا گمشدہ رشتدہ رسالوں سے نہیں ملا لوٹ آیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا اتنی خوشی اللہ تعالیٰ یہ تو تمام فضیلتیں مسجد کے تعلق سے اعتقاف کی مخصوص فضیلتیں بہرحال مجھے کوئی صحیح سنت سے روایتیں نہیں ملی تقریباً ضعیب تھی اس لئے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات نہیں رکھی